بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایم جی ایم ٹی جی سو ستیس کا اسائیمن نمبر ون ہے انہوں نے آپ سے کہا ہے کہ ایک کومنی ہے اور اس کے پاس تری پراجیکٹس ہے تو ان تری پراجیکٹس میں سے وہ کونسا پراجیکٹس کو چوز کریں اس کا انتخاب کریں تو ان تینوں پراجیکٹس کو ہم ون بائی ون کنسیڈر کرتے ہیں اس پہلا پراجیکٹس ہے سولر پینل یہاں پہ جو انویسمنٹ ہے وہ لیٹسے دس لاکھیں یہاں پہ آپ نے ان تری زیروز کو ان کے ساتھ ایٹ کرنا ہے یہاں پہ بھی اور یہاں پہ بھی جیسا کہ انہوں نے انویسمنٹ میں آپ کو دیا ہے تو تقریباً یہ ایک بیلین بنتا ہے لیکن آسانی کے لئے میں اسے کارتا ہوں تو انہوں نے انویسمنٹ دس لاکھ روپے کی ہے اور جو مکمل جو ریوینو ہے وہ تقریباً تیرہ لاکھ روپے ہیں آپ ان تمام روپے نے اس کو ایٹ کرے تو یہاں تیرہ لاکھ اچھا یہاں پرابیٹ کیا آتا ہے تیرہ لاکھ سے جو ٹوٹل کانسٹ ہے انویسمنٹ اس کو مائنس کرے تو یہ تین لاکھ روپے یہ پرابیٹ ہے ریٹرن آن انویسمنٹ کا فرمولہ ہے پرابیٹ مٹیپلیئر بے ہنڈرڈ ڈیوائیڈ بے انویسمنٹ تو ریٹرن آن انویسمنٹ ان سولر پینل پراجیکٹ وہ تیرٹی پرسنٹ ہے اس کو اسے پر ڈیوائیڈ کرے اور ہنڈرڈ پر ملٹیپلیئی کرے تو اس پراجیکٹ پر تین سال جو پے بیک ہے اس کے لئے تین سال ہے مطلب یہ پراجیکٹ جب مکمل ہوگا تو اس پر تین سال لگیں گے اچھا دوسرا ہے ہیوی مشین انسٹالیشن یہ پراجیکٹ ہے اور اس پراجیکٹ پر پانچ لاکھ روپے انویسٹ ہوں گے ان کے ساتھ بھی آپ نے تین زیرو لگانے ہیں اور یہاں پہ جو ریوینو جنریٹ ہوگا مکمل طور پر جو اس کو ریوینو ملے گا وہ پانچ لاکھ پچاس ہزار ہے تو پانچ لاکھ پچاس ہزار سے پانچ لاکھ کو مائنس کریں تو یہاں پہ جو پراپٹ ہے وہ پانچ ہزار ہے ریٹرن آن انویسمنٹ آپ معلوم کریں پچاس ہزار ڈیوائیڈ بائی پانچ لاکھ ملٹیپلیئے ہنڈرڈ تو یہ دس پرسنٹ ہے اور یہ پراجیکٹ جب مکمل ہوگا تو اس کے لئے چار سال درکار ہوں گے تیسرا پراجیکٹ ہے وہ پاور پلانٹ پراجیکٹ ہے اور اس پہ انویسمنٹ ہے ایک لاکھ پچاس ہزار اور یہاں پہ جو ریوینو جنریٹ ہوگا تو وہ پانچ لاکھ اسی ہزار ہے آپ نے ان کے ساتھ تین زیرو لگانے ہیں آسانی کے لئے انہوں نے اسے کیا ہے تو پراپٹ کیا ہے پانچ لاکھ اسی ہزار مائنس ایک لاکھ پچاس ہزار تو یہ پراپٹ ہے چار لاکھ تیس ہزار آپ نے ریٹرن آن انویسمنٹ معلوم کرنا اس کے لئے تیرے کاری ہے پراپٹ میڈیوائیڈ بائی انویسمنٹ میڈیوائیڈ بائی ہنڈر تو یہاں پہ جو ریٹرن آن انویسمنٹ ہے وہ دو سو چیسی اشاریہ چیس سات پرسنٹ ہے جو سب سے زیادہ ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو جو انفرمیشن دیئے ہیں اسی انفرمیشن کی بنیاد پہ آپ پیسلا کریں کہ یہ کب نہیں کون سا پراجیکٹ وہ چوز کریں اس کا انتخاب کریں تو ہمارے خیال میں یہ جو سولر پینل والا پراجیکٹ ہے یہ پیلا پراجیکٹ یہ اس کے لئے بیسٹ ہے وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو ریٹرن آن انویسمنٹ ہے وہ تلٹی پرسنٹ ہے اگرچہ یہاں جو ریٹرن آن انویسمنٹ ہے دوستو چیسی یہ سب سے زیادہ ہے لیکن پھر بھی ہم اس کا انتخاب کرتے ہیں وجہ یہ ہے کہ یہاں پر پی بیک کے لئے پانچ سال ہے اور یہاں پی بیک کے لئے وہ تین سال یعنی تین سال کے اندر اندر اس کو پیسے ملیں گے اس کبھنی کو تو یہ بہتر ہے دوسرا سوال انہوں نے یہ کیا ہے کہ آپ کو ریٹرن آن انویسمنٹ کی بنیاد پہ اس کو پرائیٹائز کریں تو اگر آپ پیسے لئے کریں گے ریٹرن آن انویسمنٹ کی بنیاد پہ تو سب سے پہلے جو ترجیح ہونے چاہیے وہ پاور پلانٹ کی کیونکہ وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ ریٹرن آن انویسمنٹ وہ دو سو چیسی شیئر ہے چے چے پرسنٹ ہے دوسرا ہے سوالر پینل تو وہاں پہ تیس پرسنٹ ہے اور تیسرا ہے ہیوی مشین انسٹالیشن اور وہاں پہ جو ریٹرن آن انویسمنٹ ہے وہ دس پرسنٹ ہے سب سے کم ہے تو بیسٹ آن ریٹرن آن انویسمنٹ تو یہ ترجیح ہوگا سب سے پہلے پاور پلانٹ دوسرا سوالر پینل اور تیسرا ہیوی مشین انسٹالیشن اور اگر ہم پی بیک کو دیکھ لیں تو چونکہ یہاں پہ بہت کم عرصے میں یہ پراجیکٹ مکمل ہو رہا ہے اور کمنی کو بہت جلدی پیمنٹ مل رہا ہے دوسی وجہ سے اگر پیمنٹ کی بنیاد پہ کرے یا پیویک کی بنیاد پہ پیسلہ کرے تو سولر پینل وہ بہترین ہیں